یہ مجید کا پورا کانسپٹ کیا ہے ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ ہوتا تھا اپنی مرضی سے مالیہ لگاتا تھا اور بالاخر ایک نعرہ بلند ہوا جس کو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک مالیہ کا ایک ٹکا نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے نمائندے اسی لیے برطانیہ میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ ہاؤس آف کومنز کہا جاتا ہے جس کو ہم یہاں جس کو قومی اسیملی کہتے ہیں انڈیا میں جیسے اس کو لوگ سبا کہتے ہیں کہ جب تک عام آدمی کا نمائندہ بیٹھ کر وہ سارے لوگ یہ تیر نہ کریں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کو کتنے پیسے دینے ہیں اور وہ پیسے دینے کے لیے حصول کرنا ہے تو یہ ایتھارٹی کی بنیاد پر ہی تو جہوریت بنی آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قومی اسیملی اور یہ نو ریپریزنٹیشن ویڈاوٹ ٹکسیشن گئی بھاڑ میں ہم فیصلہ کریں گے کہ آوے ہی گورنر سٹیٹ بینک یہ پیسے اس کو دے دو یہ تو سیدھا سادہ منتخب پارلیمان کے ایکسکلیوسیو اختیارات مثلا یہ دیکھئے کہ یہ جو بجٹ ہے بجٹ یہ اتنا ایکسکلیوسیو ہے کومن کومن ہاؤس آف کومنز کا اختیار یعنی عوام کی براہ راست اسیملی قومی اسیملی صرف یہ بجٹ پرنصور کرتی ہے سینٹ نہیں کرتا مالیاتی بل کہا جاتا ہے نا اس کو اور اس کے پیچھے وہی رمز ہے وہی اس کے پیچھے منطق ہے وہ نو ٹکسیشن ویڈاوٹ ریپریزنٹیشن